بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈینٹس آہ ویلکم ٹو دا ون سٹوپ آن لائن جوب پرپریٹری اکیڈمی آج ہمارا لیکچر نمبر تری فسکل پولیسی آف پاکستان کا اور ٹاپک جو ہمارا ہے وہ آج ہمارا بجٹ پہلے لیکچر میں ہم نے ٹیکسیشن کے بارے میں پڑھا تھا سیکنڈ میں پھر ہم نے فسکل پولیسی جو جرنل کنسپٹ ہوتا ہے اور جو بجٹ کا جرنل کنسپٹ ہوتا ہے وہ ہم نے بڑھا پہلے میں آپ لوگ ساتھ تھوڑا سا ڈسکس کر لوں کہ یہ جو ایلینڈ ریویر انسپیکٹر کا جو ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ہے جس میں ایک سبجک دے ہوا ہے فسکل پولیسی آف پاکستان ٹو تاؤزینٹ ٹوئنٹی ونٹو ٹو تاؤزینٹ ٹوئنٹی ٹو ایکچولی اس کا اس کا جو ایشو ہے نا وہ ایشو یہ ہے کہ سٹوڈنٹ کو پتہ نہیں لگ رہا کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے میں جتنی بھی سٹوڈنٹ دیکھتا ہوں تو وہ سٹوڈنٹ پتہ ہی کیا کرتے ہیں میں بھی آپ لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ سٹوڈنٹ نے صرف بجٹ کا سمبری اٹھایا ہوا ہے یا کسی نے کسی پائٹ شائد کا کچھ اٹھایا ہوا ہے تو وہ اس میں فیکٹس این فیگر یاد کر رہے ہیں کہ بھئی یہ اتنا وجہ تھا یہ اتنا تھا یہ اتنا تھا تو وہ کہتے ہیں ہمارا فسکل پولیسی کور ہو گیا پہلے تو یہ ہے کہ اس میں بڑا کنفیوجن پیدا کیا ہے فیڈر ریس کمیشن والوں نے وہ یہ ہے کہ جو فسکل پولیسی آؤ پاکستان ہے یہ ایک بہت ہی زیادہ واس ٹاپک ہے اس یہ بجڈ جو ہے یہ جتنی بھی یہ سروے آپ پڑھیں یہ اس کا ایک پارٹ ہے اور اس میں آپ کو فیگرز دی ہوئی ہیں فیگرز ہیں آپ لوگوں کی فسکل پولیسی آؤ پاکستان کبھی بھی کور نہیں ہوتے اور اگر آپ لوگوں نے صرف فیگرز پڑھ کے پیپر گئے تو آپ لوگوں کاموجی یقین ہے کہ اگر کسی نہیں بھی پڑھ لیا تو اس کا پیپر بلکل بھی فسکل پولیسی کا پارٹ بلکل بھی فیل ہے کیونکہ being an economic student فسکل پولیسی پہ فسکل پولیسی کے جو فیکٹس ان فیگر ہے یہ بات یاد رکھنا اس پہ کوئی question نہیں بن سکتا اس پہ emcecues بن سکتے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو فسکل پولیسی آؤ پاکستان میں اس میں بہت زیادہ areas آتے ہیں جو budget ہے اس کا چوٹا سا ایک part ہے ایک area ہے کہ آپ کو direction بتاتا ہے کہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں بس ٹھیک ہے یہ آپ کو بتاتا ہے اور اس یہ آپ اور یہ جو budget آپ پڑھتے ہیں fix and figure جب آپ یاد کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے جب آپ fix and figure یاد کروگے budget کو پڑھوگے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ایک تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں وہ ٹیک جا رہے ہیں یا ورس آف ہو رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جب آپ پھر وہاں پہ لکھتے ہیں پیپر میں تو یہ آپ جو اپنے جو آپ کے جو argument ہوتے ہیں یا وہ against ہوتے ہیں یا اس کے favor میں ہوتے ہیں جو بھی آپ لکھتے ہیں جو stance آپ لیتے ہیں اس میں پھر آپ defend کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو جو ہمارا fiscal deficit تھا وہ جو ایک دو ہزار بیس میں اتنا تھا پھر ایک اس میں اتنا ہو گیا بائیس میں اتنا ہو گیا اٹارہ میں یہ تھا بیس میں یہ تھا تو آپ کا جو question ہوتا ہے وہ defend کر رہے ہیں ادر وائز fix and figure پہ آپ لوگوں کو ایک question نہیں دے سکتا اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ لوگ آپ لوگوں کو ایک question دیں گے یا دو question دیں گے یا پانچ دیں گے یا ایسی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو پانچ پانچ number کا چار question دے دے fiscal policy سے پانچ آپ کو mcqs دے دیں یا آپ کو دس دس number کا دو question دے دے پانچ mcqs دے دے یا پانچ question آپ کو جو پانچ پانچ number کا دے دے یا پچیس number کا ایک question دے دے اب ان کا کچھ پتہ نہیں ٹھیک ہو گیا اب وہ ہے کیا چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھنا کس طرح ہے میں آپ لوگوں کو سارا کچھ تو نہیں پڑھا سکتا کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں کہ جو سر نے پڑھا ہے وہی پیپر میں آئیں گے کیوں نہیں کیونکہ fiscal policy کا کوئی limit نہیں ہے میں آپ لوگوں کو کوشش کروں گا کہ ایک ایسا direction دی دوں کہ ایک تو یہ ہے کہ تم لوگوں کو چیزوں کا پتہ چل جائے چیزوں کا train کا پتہ چل جائے fix and figure کا پتہ چل جائے اور تم لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ question کس طرح بن سکتے fiscal policy اب میں مجھے یہ نہیں پتا کیونکہ یہ first time ہے fiscal policy کا کہ وہ کس طرح question دیں گے لیکن میں آپ لوگوں اپنی experience پہ اس کے مطابق آپ لوگوں کو پڑھا بھی رہا ہوں لیکن اگر میں جتنا پڑھا رہا ہوں تو اتنی آپ لوگوں نے خود بھی پڑھنا ہوگا یہ بات یاد رکھیں ٹھیک ہو گیا بات actually یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایسا نہیں پڑھنا کہ جو میں پڑھوں بس آپ لوگوں نے وہی پڑھ لیا اور بیٹھ گئے یا آپ لوگوں نے کوئی budget ٹھٹایا پڑھ لیا اور بیٹھ گئے نہیں issues کو آپ serious لے لیں میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ انٹریویو میں بھی یہ چیزیں fiscal policy سب سے زیادہ important ہیں آپ لوگوں سے fiction figure انٹریویو میں بھی پوچھیں گے اگر آپ لوگوں نے یہ یاد کیے fiscal policy اچھے سے پڑھیں تو آپ لوگوں سے انٹریویو میں بھی یہ پوچھ سکتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے صرف پڑھنا تو 2021-2022 کا مطلب fiscal year 2020 پڑھنا ہے لیکن اس کو پڑھنا کہ اس طرح اس کو اس کے fiscal policy کا پورا کا پورا history دیکھنا ہے اس کا trend دیکھنا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح کی یہ دیکھو میں نے آپ لوگ کو ایک عام سا جو ہے بجٹ کا گراب دیو ہے اور اس بجٹ میں آپ لوگ پتہ چل رہا ہے کہ ہماری بجٹ کا trend کیا ہے ٹھیک ہے کس طرح جا رہے ہیں تو اسی طرح آپ لوگوں نے fiscal policy کو جتنی بھی پاکستان کی جو fiscal policy جو بجٹ ہے ہر ایک چیز کا آپ لوگوں نے trend پڑھنا ہے کہ ہماری جو fiscal policy ہے وہ بیس سال سے کیسے آپ آ رہے ہیں اس کے لئے گورنمنٹ کیا کر رہے ہیں گورنمنٹ کون کون سے step اس میں 8 کر رہے ہیں کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں ایف بی آر کیا کر رہے ہیں ایک پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھو اب بجٹ میں یا اس میں کئی بھی آپ کو میرز نہیں نظر نہیں آئیں گے وہ آپ لوگ خود پڑھیں گے ٹیک ہو گیا خود کا مطلب ہے یا میں آپ لوگ پڑھاؤں گا جتنا مجھ سے ہو سکے اور اس کے علاوہ آپ لوگ اگر ایک train مل جائے تو آپ لوگ خود بھی پڑھ سکتے ہیں ٹیک ہو گیا آپ لوگ اگر آپ خود پڑھ لیا نا تھوڑا بہت خود پڑھ لیا تو اس میں آپ لوگوں کو پتہ اس کا benefit کیا اور وہ اس کا benefit ہی ہوگا کہ پیپر میں پھر جیسے مرضی question دے دے you are able to attempt that ٹیک ہو گیا تو پھر آپ کو کوئی issue نہیں ہو اور اگر آپ نے ایک budget بڑھا یا میری lecture دے کے تم پیپر گئے ہو تو اگر ادھر ادھر توڑا کر دیا تو پھر تمہارا ادھر جو ہے نا موہ لٹک جائے گا کہ اب میں کیا کروں اور کیسے جاؤں لیکن ایسی class میں میں آپ لوگوں ایک دس منٹ lecture اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں ابھی سے پتا چلے کہ کل کے لیے اگر آپ نے اس paper پڑھتے ہیں exam پڑھتے ہیں کچھ بھی پڑھتے ہیں آپ لوگوں کو پتا چلیں آپ لوگ budget اٹھائیں اس budget کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے آپ کوئی اور چیز اٹھائیں کوئی اور document اٹھائیں تو اس کو آپ نے پڑھنا کہ اس طرح آپ کو پھر پتا چل جائے آپ کے ذہن میں پہلے سے ہو کہ paper میں دیکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس آنا ہوں کہ پہلے سے آپ لوگوں نے ایک budget exam بنایا اور اسی پہ جوئے نا آپ جائے نہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں نے دیکھ رہا ہے کہ میئرز جو ایف بی آر ہیں جو گورنمنٹ او پاکستانے وہ fiscal policy کون کون سے میئرز لیتے ہیں میئرز کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایف بی آر کے جو tax revenue collection tax revenue کی collection ہیں وہ بڑھ گئی ہے یا وہ اس کا trend دیکھے کہ وہ previous پانچ سال سے یا دس سال سے جو گورنمنٹ کی revenue ہے وہ اس کا trend کیا ہے وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں tax revenue non-tax revenue کیا ہے پورا collection کا trend کیا ہے آپ لوگوں نے سب دیکھنا ہوگا میں بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ پڑھاؤں گا لیکن آپ لوگوں کو میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے fiscal policy کو پڑھنا کس طرح اس میں ہے کیا چیز ایکچول کیونکہ لوگوں کچھ بھی نہیں پتا میں نے کئی student سے پچھا even ویمفیل economics وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے budget پڑھ رہے ہیں یا ہم نے journal concept fiscal policy پڑھ دیا یار یہ تو نہیں ہے یہ تو fiscal policy نہیں ہے کہ آپ ایک budget کو اٹھا کے اس کی چیزیں یاد کر no this is wrong ایک بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کا train دیکھنا ہے ٹھیک ہو گیا پھر اس کے لئے اگر وہ چیز میں change آ رہے ہیں tax revenue جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں آپ لوگوں نے اس کے measures دیکھنے ہے کہ یہ tax revenue ہے یہ tax collection ہے یہ year by year یہ بڑھ رہے ہیں اس کا پیچھے reason کیا ہے گورنمنٹ نے کون کون سے measures لی ہیں measures کا مطلب چیز پہ exemption لگائیں جس کی وجہ سے production زیادہ ہو گئے یا اس کو کم کر دیا ہے tax کو کم کر دیا یا اس چیز کو اس کسی چیز پہ tax زیادہ لگائیں اس طرح کیا measures لی ہیں کہ اس کی پیچھے reason کیا ہے measure کون سی لی ہے یا اگر measures لی اس میں merit کیا ہے demerit کیا ہے کیونکہ وہ آپ suggestion بھی مانگ سکتے ٹھیک ہو گیا trend ہو گا آپ لوگ even grabs بھی دیکھ جس طرح یہ میں نے آپ total expenditure جو ہے total budget جو grab دی ہوا ہے تو یہ 2017 سے 22 تک ہے 2022 تک ہے تو یہ آپ سے بھی question بھی پوچھ سکتے ہے کہ جو ہماری GDP یا جو ہماری budget کا ہے پریویس five years سے اس کا trend کیا ہے اس طرح پیشن آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں اس طرح میں ساتھ آپ لوگ اور بھی guide کرتے ہوں جس طرح کے فور example میں لیتا ہوں یہ تو چلو میرز ہو گئے اس کے علاوہ آپ لوگ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہماری GDP ہے یہ پہلے جو تھا ابھی میرے خیال میں دو سو تریئیسی بلین ڈالر ہے دو سو تریئیسی بلین ڈالر ہے تو یہ پہلے جو ہے اس میں یہ سے کم تھا یہ ہماری GDP ایسے کیوں مطلب بڑھ گئی ایسا کیا ہوا ہے اس کی پیچھے ریزن کیا ہے تو اس کی پیچھے بہت ریزن ہے جو آپ کا جو 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 بیس ایر تھا جس پہ جس ایر پرائس لیتے ہیں تو گورمنٹ نے کیا کر دیا وہ پہلے 2005 اور 2006 تھا یا 2004 اور 2005 تھا یہ ایک سال تھا 2005 تھے یا 5 سے جو سال تھا وہ آپ لوگ چک کر لیجئے میں بھول گیا ہوں اب سوری فور دیٹ اب گورنمنٹ نے کیا کیا جو یہ والا بجٹ گورنمنٹ نے کیا ہے جو اس میں جو اس کی بجٹ آئی ہے تو جو اس کی جیڈی پی آئے ہیں تو انہوں نے جو بیس ایئر لیتے ہیں بیس ایئر کا میں آپ لوگ سمجھ جاتا ہوں بیس ایئر کا کیا مطلب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جب ہم جیڈی پی کلکولیٹ کرتے ہیں جس طرح کہ پر جیڈی پی کیا ہے جیڈی پی جو ملکی ورحال پروڈکشن ہوتے جس طرح کہ اگر میرا ایک گھر ہے یا میری کمپنی ہے کمپنی کتنا پروڈیوز کرتے ہیں اس میں سرویس کتنا دیتے ہیں اس کو میں مارکیٹ پرائزز دیتا ہوں اگر دس موبیل پروڈیوز کرتے ہیں اور اس موبیل کے جو مارکیٹ پروڈکشن کی تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی پروڈیوز لگاتے ہیں وہ ایک بیس لیتے ہیں اس کے لئے کیونکہ اگر وہ ہر سال چینج کریں دو دو ہزار دس کی جو سوری دو ہزار بیس کی جو پروڈیس اگر لے لیں تو آپ کی جی ڈی پیس زیادہ ہے کیوں کیونکہ دو ہزار بیس میں انفلیشن بہت زیادہ ہے اس کمپیئر ٹو دو ہزار پندرہ تو ہم کسی ایک سپیس اگر میرے خیال میں دو ہزار ایس تک ہم جو جی پی کلکولیٹ کر رہے تھے نا اگر ایک موبائل کی پرائیس ہے تو ہم ابھی تک دو ہزار بیس تک اس کو جو دو ہزار پانچ موبائل کی جو پرائیس تھی ہم وہ ابھی تک اسی سے کلکولیٹ کر رہے تھے تو ایک تو یہ ہے کہ جو بیس ایر ہے وہ چینج کی پہلے دو ہزار پانچ تھا میرے خیال میں اب دو ہزار پند رکھ ہے اس کے پانچ کیا رول ہے آپ لوگوں سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جو ہماری جو دیفیسٹ آ رہا ہیں جو فسکل دیفیسٹ آ رہے یا جو ہماری سوری کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ آ رہے تو کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ کو ہم کس طرح کر سکتے ہیں تو فسکل پولیسی اس طرح کچھ بھی چیزیں مل رہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کیونکہ ابھی میرے ذہن میں تنہ نہیں آ رہا اور رٹا شٹل میں بلکل بھی نہیں لگا سکتا ایک سٹوڈنٹ نے کہا ہے کہ سر لکھتا بہت ہے یہ بات ہے کہ میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو پھر نوٹس بنانے کی ضرورت نہ ہو اور میں سارا کے سارا ادھر لکھوں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ میرا لکچر سننے تو پندرہ دس دیر بعد میرا لکچر بھول جائیں گے لیکن اگر آپ لوگوں نے نوٹس نہیں بنائے پھر میرا لکچر دیکھیں گے اچھا یہ ہے پھر اگر میرا سلائیڈز اگر جب میں جتنا زیادہ لکھتا ہوں تو وہ آپ لوگ کے لئے بہتر ہے آپ لوگوں کو نوٹس بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور جب بھی آپ پڑھتے پڑھ لیں تو آپ کو کچھ یاد آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا لیکن اس میں ایشو یہ ہے سارے ایفیکٹس اور وہ مجھے آج ہم پڑھتے ہیں کہ بجٹ بجٹ 2021 to 2022 تو بجٹ جو ہے پہلے تو یہ ہے بجٹ میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا ہوا ہے بجٹ کا مطلب گیا ہے اس لیے میں نے آپ لوگ کو پڑھایا تھا کہ بار بار جو ہے جو کنسیپٹ اس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا سو پاکستان فینانس مینسٹر شوکت ترین انڈر تحریک اینسا پی ٹی آئی لیڈرشف اور عمران خان پریزنٹ جو فیڈر بجٹ تھا فیسکل ایئر 2021 22 میں وہ نشنل اسیمبلی میں 11 جون کو انہوں نے پریزنٹ کیا تھا اور وہ تا کتنا اس کا اماؤنڈ کتنا تھا اس کا جو اماؤنڈ تھا وہ تھا اگر ہم ٹریلین میں لے لیں تو وہ 8.5 ٹریلین روپے تھا ٹھیک ہو گیا اور اگر ہم اس کو بیلین ملے تو 8 437 بیلین روپے تھے ٹھیک ہو گیا یہ چیزیں آپ لوگ کو نہیں یاد رکھ نہیں اور یہ 11 جن کو ہی ہوتا ہے اور ہمارا جو بجٹ ہوتا ہے میں نے آپ لوگ سمجھا تھا کہ جن کی فرس سیکنڈ جو ہی میں ہی پریزنٹ کرتے ہی اب یہاں بیس 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 آپ لوگ ان سے ریلیٹ کر سکتے ہیں تک پھر آپ لوگ کو اس چیز کا پتہ ہو بیس چیز میں تو میں نے دونوں کو شوئر کیا لیکن بیس چیز میں اگر نہیں کیا تو آپ لوگ پھر اس چیزیں خود بھی دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں بیدے کو یہ بات جو کہ ہے نا کہ بجٹ انکلوڈ ٹیکس میہرز ٹیکس میہرز اب ہم نے پڑھنا ہے آپ لوگ دیکھ نا ہے کہ میہرز کون سے اور جو اور چیزیں ہیں اس کا مقصد کیا تھا کہ ہم جو سسٹینیبل اکنومک گروت لائیں اب دیکھ لیا نا کہ یہاں پہ جو ٹیکس میہرز ہیں جو ٹیکس میہرز انہوں نے انکلوڈ کر دیا ہے تو اس کا ایکچولی ابجکٹیو کیا تھا کہ ہم اکنومک گروت کیسے لائیں تو ابھی آپ لوگوں سے یہ کچھ بھی پوچھ سکتا ہیں ٹیکس کے حوالے سے جو ٹیکس میہرز ہیں کہ اس کے اکنومک گروت میں کیا رول ہے اس کے جو ٹیکس لگائے گئے تھے وہ جو ٹیکس میہرز تھے اس میں کیا دی میرز تھے جس کے وجہ سے ہماری اتنی جو ہے وہ سسٹینیبل اکنومک گروت نہیں ہوئی کچھ بھی سٹانس ور لے سکتے ہیں ٹیک ہی آپ سے رائے پوچھ سکتے ہیں اچھا تو ہمارا جو آہ 19% انکریز تقریبا یہ 1300 billion روپے تھے جو ہمارا اس سال بجٹ تھا 20 to 21 کا جو بجٹ تھا جو پریویس بجٹ تھا وہ سے ہمارا جو 21 اور 22 تا کی جو بجٹ ہے جو فیس کے لئے 22 کہتے ہیں اور فیس کے لئے جو تھا وہ فیس کے لئے 21 تھا ٹھیک ہو گیا جو فیس کے لئے 22 ہے وہ پریویس بجٹ سے وہ 19% آئی اس میں ٹھیک ہو گیا جو جو بنتے ہیں تقریبا 1300 billion روپے اور بجٹ مطلب جو بیس ہی کس کا تھا وہ ٹوٹل جو تھا وہ تھا 7177 billion روپے تھا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ اگر آپ ہیں یا کہیں سے بھی پڑتے ہیں تو آپ لوگ پہلے سے آپ لوگ پتا ہو اور اس پہ آپ لوگ سوچ کے خود پیشن بنا سکتے ہیں اور اس کا انسر پھر دون سکتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ 19% جو ہمارے اس میں آیا ہے جو 1300 billion روپے اس کمپیٹو تو آپ سے پوچھ جس کی وجہ سے یہ آیا ہے باقی فسکل پولیسی کا کیا رول تھا وہ آپ لوگ سے پوچھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ ٹوٹل ایکسپنڈیچر کا جو گراب ہیں وہ دیکھیں ٹوٹل ایکسپنڈیچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بجٹ بناتے ہیں تو ہم بجٹ سینٹیس بیلین تو آپ لوگ دیکھیں کہ اس میں جو فرق آیا ہے وہ تیرہ سو بیلین روپے آیا ہے کتنا تیرہ سو بیلین روپے آگئے اور یہ آپ لوگوں نے بلکل بلکل آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے اور اس پورے گراب کو دیکھنا ہے تو یہاں پہ اگر جو ہے وہ آٹھ انیس اٹھارہ انیس میں آپ دیکھیں تو یہ تقریبا کہیں یہ تقریبا پانچ ہزار سمتیں گے اور اگر پھر یہ آپ ستارہ اٹھارہ کے دیکھیں تو یہ چار ہزار سمتیں گے اور اگر چار ہزار پانس سے توڑا اوپر ہے اور اگر آپ دو آزار سل کے دیکھیں تو یہ تقریبا چار ہزار اور چار ہزار پانس کے درمیان ہی ہے یا بلکل چار ہزار یہ پانچ چار ہزار پانس یہ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کا بلکل ٹرین دیکھنا پہلے کہ اس کا ٹرین کدھر جا رہے ہے اور اس میں اگر توڑا سا انکریز ڈگریز آیا ہے تو اس کے جو میرز لی ہوئے ہیں وہ کو آپ لوگوں نے سمجھ نا ہے سو اچھا ایکسپینڈیچر جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں ایکسپینڈیچر تو ایکسپینڈیچر میں ایکچولی آتا گیا ہیں پہلے ہم لوگوں نے یہ سمجھ نا ہے ایکسپینڈیچر میں ایک ہوتا ہے ٹوٹل ایکسپینڈیچر ایک ہوتا ہے کرنٹ ایکسپینڈیچر ٹوٹل ایکسپینڈیچر میں پھر دو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کرنٹ ایکسپینڈیچر جیس طرح کہ میں نے آپ لوگوں کو پتھایا ہے نا پڑھا ہے تب ہی میں آپ لوگوں کو وہ دو کلاسز مینے لیے تھے کہ جب ہم آگے جا کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں نے بڑے سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے سوچ سمجھ کے دیکھنا ہے کیونکہ میں ہر چیز کو تیری پیٹ نہیں کر سکتا ہر چیز کو تمہیں ریپیٹ کروں گا تو یہ جو چار پانچ چی کلاسز ہیں یہ تو اسی پر چلے جائیں گے ٹیک ہو گیا اور آپ لوگ یقین مانے کہ میں پورا ایک افتہ میں اس کلاس میں لگا ہے کیونکہ فیسکل پولیسی کا نہ کوئی بک ہے نہ یہ کسی بجڈ میں ہے یہ اس کے لئے آپ یقین مانے میں نے پورا افتہ لگا ہے میں نے کوئی مگزین نہیں چھوڑے کوئی نیوز پیپر نہیں چھوڑا نہ میں کوئی ویب سائیڈ چھوڑے نہ میں نے بجٹ سروی پاکستان اس کے علاوہ میں نے اور بہت ساری چیز دیکھ گئے کیونکہ آپ لوگ اگر نٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ایک جگہ بجٹ اتنا بتاتا ہے دوسرے جگہ یہ بتاتا ہے یا آپ لوگ جب فکشن فکر نکالتے ہیں تو تم لوگوں کو پتہ چل جائے گا پھر یہ جو میرز ہوتے ہیں یا جو گرابز ہوتے ہیں یہ کہیں میں بھی نہیں ہوتا یہ بڑے مشکل سے میں نے ڈھونڈے ہیں اس لئے میں آپ لوگ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ نے جو میں نے پڑھا تھا آپ دو چیزیں ہوتے ہیں یہ آپ لوگ نے ادھر بھی کنفیوز نہیں ہونا ایک ہمارے پاس تین اور ایک ہمارے پاس تین اور دیولپمنٹ اور کیپیٹل ایک سپیوز تو وہ کو جو ٹوٹل ایکسپینڈیچر میں ہمارے پاس ہے پہلا جو ہمارے پاس آتا ہے دیٹ سرویسنگ دیٹ سرویسنگ کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم نے کرزہ لیا ہو یا بائی لیٹرل سے یا ملٹی لیٹرل سے یا ایکسٹرنل جو ہم نے لون لیا ہو ایک تو اس کا سمجھائے ہوا ہے کہ ہم نے کسی سے سو رو پہ لیے اور سو رو پہ جو انٹرس ریٹ آتا ہے یہ دونوں یہ سرویسنگ میں آتا ہے ہم جو ری پیمنٹ کرنا ہوتا ہے پرینس پل اماؤ ایٹس انٹرس ریٹ تو جب ہم بجٹ سے یہ بھی ری پی کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے ایک ہمارے پاس ہے دیفنس بجٹ جو ہم پاک آرمی ہو گیا جس طرح کے نیوی ہو گیا ایئر فورس ہو گیا جو جو اس کے لیے جو ہم بجٹ دیتے ہیں اس کے لیے مختص کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں دیفنس بجٹ ایک پر لگتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کو یہ پی ایس ڈی پی ایک سپن ڈی میں آتے ہیں این ڈا پریش بجٹ گورنمنٹ وہ فکس آن آس تیریٹی سوری یہ پریوییس بجٹ ہے ٹھیک ہو گیا یہ جو میں نے لکھا یہ پریوییس بجٹ ہے یہ پریش بجٹ پریوییس بجٹ گورنمنٹ وہ فکس آن آس تیریٹی بٹ ان دیز بجٹ دی این ان کریز ان دا ڈی ویلوپمنٹ بجٹ ٹھیک ہو گیا یہ ڈی ویلوپمنٹ یہ ٹائپ سی مجھ سی ٹھوڑا مسٹیک ہو گیا ہے 38% which means that گورنمنٹ ترگیت اکنومی گروت دیکھو اب یہ کتنی امپورٹن بات ہے ٹیک ہو گیا اب اس بات سے بھی آپ لوگوں کو ایک پورا دو بجٹ میں جو پوری دو بجٹ کا ڈیفرنس آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جو پریویس بجٹ تھا اور یہ جو بجٹ ہے اس میں ڈیفرنس کیا ہے اب پورا سینیریو کا آپ لوگوں کو پتہ چل گیا اب آپ اپنے سٹانس کو اچھی طرح سے لے سکتے ہیں جو بھی جس طرح آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا پریویس بجٹ تھا اس پہ گورنمنٹ نے کیا کر دیا اس پہ گورنمنٹ نے آسٹریٹی پہ فوکس دیا تھا مطلب وہاں آسٹریٹی کا مطلب ہے کہ وہ بجٹ ہے یہ گورنمنٹ نے فوکس کیا ہے کیوں کیونکہ جو ہمارا پی ایس ڈی پی ہے جو ڈیولپ منٹ بجٹ ہوتا ہے وہ نو سو بی لین ہے جو کی پریویس ٹائم آگے ہم پڑھیں گی انشاءاللہ تو اس میں جو ٹوٹل جو انکریز آیا ہے وہ کتنا ہے 38 تیس پرسنٹ آئے 38 پرسنٹ انکریز کیا ہے ڈیولپ منٹ بجٹ اس کا مطلب ہے کہ اس پریویس بجٹ میں گورنمنٹ نے زیادہ ڈیولپ منٹ پر کر لیا ہے جو کہ 38 پرسنٹ انکریز کیا ہے یہ پریویس میں اگر آپ دیکھ یہ 150 سمتنگ تھا گیا شاید میں نے لکھا ہو کہیں نہ کہیں پہ تو یہ دیکھو آپ لوگ پتہ چل گیا کہ جو پریویس بجٹ تھا اس میں زیادہ ڈیولپ منٹ نہیں دے لیکن اس بجٹ میں جو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس بجٹ میں گورنمنٹ نے ڈیولپ منٹ پر فکس کیا ہے ایکنومی گروت کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی پروڈکشن بڑھ جائے جی ڈی پی وغیرہ یہ چیز جب بڑھ جائے تو ہم ایکنومی گروت تکی تھے میں آپ لوگوں کو سمپل سمپل الفاظ میں سمجھاؤں گا زیادہ وہ جو ایک کمپلکس ٹرمینولوجیز میں میں نہیں جاؤں گا ٹھیک ہو گیا and also given some tax benefit like 12 kind of withholding tax were removed اس طرح کی موبائل سربیسیز ویکلز بینگنگ ٹرانزیکشن ہے and ائر پلین سٹیکٹ and also ڈیکریز کےپیٹل گین ٹیٹیسی یہ دیکھو یہ جو پی ایس ڈی پی میں میں کچھ لائنز لکھے ہیں یہ آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی important ہے آپ لوگوں کے لیے ایک چار sentence میں آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ٹکس میرز ہو گئے ن کہ انہوں نے جو ہے وہ جو withholding ٹکس ہے بارہ قسم کے withholding ٹکس کا آپ لوگ کو پتہ ہے میں نے آپ لوگ پڑھائے ہوا ہے بارہ قسم کے withholding ٹکس کو انہوں نے remove کیا اور بعض کو انہوں نے کم کر دیا ہے جس طرح کہ یہاں پہ انہوں نے explain کیا ہے کہ mobile services پہ withholding ٹکس تھا اس کو remove کر دیا جو گاڑیوں پہ تھا جو ایئر پلین ٹکٹ پہ تھا اور اس کے علاوہ also decrease capital gain ٹکس یہ تو capital gain ٹکس جو ہے اس کو بھی decrease گیا اب یہ آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھنا ہے اس میئر کو آپ لوگ نے ذہن میں بیٹانا ہے کہ یہ کیا تھا تو اس کی وجہ سے یہ development کے سائٹ پہ گئے تھے اور جب آپ لوگوں سے اور کوئی اس طرح question پوچھے GDP وغیرہ کے بارے میں تو آپ لوگ پاس یہ بلکل strong stances آ گئے کہ آپ لوگ اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز کم کیے تھے تو اس کی وجہ سے یہ increase ہو گئے تو اس طرح چیزیں آپ لوگ نے یاد رکھ نہیں ہے تو یہ ہم بات کر رہے تھے کہ total expenditure میں کیا آتے جو main من چیزیں dead service defense budget پی ایس ڈی پی میں نے آپ لوگ پی ایس ڈی پی بتایا کہ پی ایس ڈی پی ہوتا کیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں کو پورا سینیریو پی ایس ڈی پی وہ اپنا budget خود collect کرتے لیکن جو federal ایک باب کی طرح ہوتا ہے پھر بھی اس کو کچھ نہ کچھ حصہ دی دی تو وہ جو حصہ دی تے ہیں وہ کیا ہے وہ بھی ہمارے total expenditure میں آتا ہے اس کے علاوہ subsidies دی ساری terminologies میں آپ لو کو پڑھائیں جو subsidies دیتے ہیں وہ بھی ہمارے expenditure میں آتا ہے اور last میں جو ہے emergency funds ٹھیک ہو گیا اب COVID-19 چونکہ 2019 میں آتا تو اس کے بعد ہر budget میں اس کو ایک fund دے دیتے تو وہ بھی ہمارے کیا تھی وہ بھی ہمارے expenditure میں ہی آتے تھی اب آچھا یہ ہمارے پاس current expenditure current expenditure کا جس طرح کہ ہم نے یہاں گراب کمین آپ لوگوں کو سمجھ آیا اس طرح آپ لوگ نے جو ہے اس گراب کو بھی سمجھ روپے اور اس کو یاد بھی کر نا ہے تو current expenditure budgeted for the fiscal year 2022 stands it 7523 billion روپے ٹھیک وہ current expenditure یہ جو بجٹ تھا یہ total expenditure تھا ٹھیک ہو گیا اور یہ جو ہمارا ہے یہ ہمارا current expenditure ہے ٹھیک ہو گیا current expenditure اور current expenditure آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے تو وہ کتنا ہے وہ 5,000 sorry 7523 billion ہے جو کے last year یہ 6,345 billion روپے تھے جو current expenditure پہ ہمارا جو بجٹ تا current expenditure وہ ہمارے previous time جو ہے وہ 6,545 billion روپے تھے اور 21 جو fiscal year 22 میں جو تھے وہ 7,523 billion روپے تھے اور مجھے ڈالر بار بار میرے موہ میں آتا ہے تقریبا 1370 billion will be spent on defense servicing ٹھیک ہو گیا services یہ میں جو تا وہ تقریبا یہ میں آپ لو کہ پڑھاؤں گا بھی لیکن defense کے لئے تقریبا 1370 billion روپے تھے اور اس کے علاوہ جو last year سے کم تے تقریبا اور 1100 billion روپے جو تھے وہ 20 ایک 18% of the total budget اور وہ جو تھا یہ دیکھو سیمپل سی بات ہے کہ جو ہمارے fiscal year 2021 میں جو ہمارا defense budget تھا وہ 1100 کتنا 1100 billion billion روپے تھے جو کی پورے total budget کی کتنا percent تھا 18% لیکن جو یہ والا budget ہے defense کے لئے مختصص کی گئے ہیں وہ ہے 122 میں جو کہ ہیں وہ 1370 billion روپے لیکن لیکن یہ جو تھا 21 بریویس میں 20 بریویس میں یہ defense budget 18% بن رہا تھا کس کا total budget کا لیکن یہ جو بن رہا تھا یہ 21 22 کا یہ 1370 billion یہ total budget 17% بن رہا ہے تو مطلب کہ جو defense budget وہ 1% decrease ہوئے ہیں بظاہر تو ہمیں پیسے یہ زیادہ لگ رہے ہیں یہ پیسے تو زیادہ لگ رہے ہیں اور اسی طرح یہ بھی زیادہ ہے یہ کم ہے لیکن اس time ہمارا budget کم تھا اس time ہمارا budget زیادہ ہو گئے یہ چکر یہ تو اگر یہ 7,133 اور ابھی 8,000 تو اس لیے پیسے تو یہ زیادہ ہے لیکن اگر percentage میں تو total دیکھیں تو یہ 1% کم بلکہ یہ 21 میں جو defense budget ستارہ percent ہے total budget کا اور پریویس اٹارہ پرسند سمجھا رہے نا سو تقریبا 3,060 3,060 billion جو 3.6 trillion روپے بن رہے will be spent on interest payment جو ہم interest payment پی کرتے ہیں تو اس کے لئے جو مختصص ہو گئے تھے وہ 3,060 billion روپے تھے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ آپ لوگ یہ گراب کو چھیک کر لیں ٹھیک ہو گیا یہ total current expenditure ہے اور یہاں پہ یہ دیکھو یہ defense ہے یہ color انہوں نے دی ہے یہ دیکھو یہ سارا defense کا ہے ہر سال کے budget کو شو کر رہے تو یہ trend آپ لوگ نے صحیح سے پڑھ نہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ دیکھیں کہ یہ والا color جو ہے یہ میرے خیال میں یہ آپ لوگ کو شو کر رہے interest payment جو ہم interest paid کر رہے اور یہ جو dark color کا ہے یہ دیکھیں یہ دال color یہ کسی شکر ہے یہ other current expenditure کیونکہ defense کے علاوہ اور current expenditure ہے اور یہ جو red line ہے یہ آپ لوگ کو total بتا رہے ہیں تو یہ اگر آپ لوگ اس کا trend دیکھیں یہ اگر آپ لوگ اس کا trend دیکھیں یہ 2021 میں لیکن یہ پرسنٹیج میں نہیں لیا ہو ہے اگر آپ لوگ دیکھیں پرسنٹیج میں دیکھیں تو پرسنٹیج میں یہ وی سی کی سوالہ زیادہ ہے یہ 18% total budget کا اور یہ اگر آپ دیکھیں 18% تو یہ 17% ہے لیکن یہ ہم نے پرسنٹیج کے فارم نہیں لیا ہے یہ جس طرح میں نے آپ لوگ سمجھ جا ہے کہ یہ ہم نے روپی کے اس میں لیا ہے مطلب روپی کے فارم ملیا ہو ہے کرنسی منی کے فارم ملیا ہو ہے تو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ والا ہے یہ ہمارا اگر آپ دیکھیں سوری 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 یہ دیکھیں تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت کم کم انکریز آ رہا ہے اسی طرح آپ وہ دیکھیں انکریز پیمن دیکھیں تو اس میں جم بہت یا اس میں جو 19 20 ہے یہ بھی تھوڑا کم آیا ہو ہے اور اس طرح اگر دیکھیں تو یہ بھی اس میں بہت زیادہ 18 کے تفصیل سے ایک اور گراف میں لیکن یہاں پہ ہم ریوینیو پڑھتے ہیں ریوینیو کا مطلب کیا ہوتا ہے ریوینیو کا مطلب ہے جو پیسے گورنمنٹ کو آسل ہوتے ہیں وہ اس کا ریوینیو ہے اچھا بجٹ دیفیسٹ اچھا بجٹ دیفیسٹ کر دیکھو میں نے آپ لوگوں پورا کنسپ پڑھا ہو اس لیے میں نے آپ پہ ڈال ہے کہ آپ کو تو بجٹ دیفیسٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کی ریوینیو ہے وہ لیس دن ہو آپ کے ایک سپنڈیچر سے تو وہ یہاں بھی لون لیتے ہیں اور اچھی طرح دیا ہو ہے تو یہ جو ایکیس بائیس جو فسکل یار بائیس ہے اس میں جو 73% جو ہے گورنمنٹ ریوینیو will raise from ٹیکس and 27% will raise from نون ٹیکس ریوینیو اب آپ لوگوں کو ٹیکس اور نون ٹیکس ریوینیو کا پتہ ہے گورنمنٹ جب میں نے آپ لوگ پہلے بتا آیا تھا کہ جب گورنمنٹ بجٹ بناتے نا تو گورنمنٹ اس کے لیے اسٹیمیٹ ہوتا ہے نا بجٹ تو اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ایکسپینٹ کتنے کرنے ہیں اور پھر وہ ریوینیو کتنے اور کہاں سے کرنے تو اس میں گورنمنٹ نے یہ کہا تھا جب بجٹ بنا رہے تو یہ اسٹیمیٹ کیا تھا کہ ریوینیو ہے ٹوٹل ریوینیو وہ 73% مطلب 73% جو ہم ٹیکس سے جنریٹ کرتے ہیں ٹیک ہو گیا کلیکٹ کرتے ہیں لیکن باقی جو ٹوئنٹ سیون پرسن ہے وہ ہم نون ٹیکس جس طرح کے نون ٹیکس میں کیا آتا ہے گورنمنٹ پروپرٹیز بیچ دی کسی پر فائن لگا کسی سے فیس لی ٹیک ہو گیا کسی کو سرویس گورنمنٹ دی یہ ساری چیز نون ٹیکس ریوینیو میں آتے ہیں تو یہ فگر آپ لوگ نے یاد رکھ ہے ایف 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 ریوینیو ریوینیو ٹیکس اون ٹری پارس کہ ہم صرف یہ نون کو نہ لیں ہم صرف یہ ٹیکس ریوینیو کو لے لیں یہ ٹیکس لے لیں نون ٹیکس 27% ہم نے نکال لیا اب ہم نے صرف ٹیکس کو لیا اور اس ٹیکس کو ہم اگر تین پر سنٹ پر ڈیوائیڈ کر لیں سو only one part come from direct ٹیکس and other two parts جو will ویلکم from indirect ٹیکس اور اس کا ایسا کتنا ہے جس طرح کہ میں نے آپ لوگ کو ڈیوائیڈ ٹیکس اور ڈیوائیڈ پڑھایا ہی کہ اگر ہم جو پورے ٹیکس کو ہم تین پارٹ پر ٹیکس سے جو ریوینیو آرہے وہ اگر ہم تین پارٹ پر ڈیوائیڈ ٹیکس سے ٹیک ہو گیا اور باقی جو ون پارٹ ہے وہ ڈیوائیڈ ٹیکس سے جن ریٹ کریں گے اور آپ لوگ کو یہ پتہ بھی ہے کہ اچھا ایک جو اچھا ٹیکس سسٹم ہوتا ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ زیادہ سے زیادہ ریوینیو ڈیریک ٹیکس سے کولک کرتے ڈیریک ٹیکس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں پھر جو ہے آپ زیادہ ہوتا جاتا ہے تو یہاں پہ ستاس پرسنٹ جو ہے دو ہزار بیس میں کتنا ہوتا دو ہزار بیس میں یہ چھاس پرسنٹ تھا جو انڈ ٹیکس ہے اس کا جو عصہ تھا وہ سکسٹی سکس پرسنٹ تھا لیکن اکیس بائیس میں جو اکیس ہے وہ ستاس پرسنٹ تھا مطلب یہ دیکھو آپ یہاں پہ مہیر سے ایک مہیر آپ لوگوں نے پکڑ لیا یہاں پہ گورنمنٹ نے کیا گیا جو دو ہزار بیس اور دو ہزار ایک میں یہ بھی فرق کہ گورنمنٹ نے اپنے جو ٹیکس ہے اس کو مطلب انڈیریکٹ جو اپنی ریوینیو ہے وہ ایک پرسنٹ انکریز کیا ہے تو انڈیریکٹ ٹیکس جو اچھی بات نہیں ہے ٹھیک ہو گیا گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ یہ جو ڈیریکٹ ٹیکس ہے یہ پرشن یہ ڈیریکٹ ٹیکس کو زیادہ سے زیادہ ریوینیو جو ہے نا وہ کلیٹ کر رہے اور انڈیریکٹ ٹیکس سے یہ کم سے کم کر لیں تو ہم ستاسٹھ پرسنٹ جو ہیں وہ انڈیریکٹ ٹیکس سے کرتے ہیں جو باقی ہے وہ ہم کس سے کرتے ہیں وہ ہم انڈیریکٹ سے کرتے ہیں ٹیک ہو گیا تو مطلب ہے کہ ہمیں ڈیریکٹ ٹیکس کو زیادہ سے زیادہ لگانا چاہیے یہاں میں آپ دیکھیں ٹیبل میں کمپیریزن میں نے شوک کیا ہے کہ آپ لوگ کو اچھی طرح پتہ چل جائے یہاں پہ دیکھو آپ لوگ کو ایک میر مل گیا لیکن آپ لوگ اور یہ ٹوئنٹی ونٹو ٹوئنٹی 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 تو یہاں بھی جو ایب بی آر کا ٹیکس تھا وہ دیکھیں کہ جب آپ کے بیس میں کتنا ہوا تھا بیس میں آپ کا یہ ویلیو یہ میرے خیال لاکھ ترینسٹھ ہزار میلین یہ دیکھو میلین ملیا ہوا ہے اور یہ پھر آپ کے بجٹ اگلے سال میں کتنا ہو گیا یہ اٹھاون لاکھ اونتیس ہزار تک پہنچ گیا میلین روپے تو اس کا مطلب ہے کہ ایب بی آر کے ٹیکسز میں دو کو یہاں پہ آپ لوگ نے دیکھ کلکٹ کیے تھے وہ یہاں سے تقریبا کوئی آٹھ لاکھ میلین زیادہ ہے آپ لوگ ایک دیکھیں لیکن اس کو اب آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یہ کیسے زیادہ کیا یہ آپ لوگ ایک میر مل گیا تاکہ آپ پیپر میں پھر لکھ سکتے ہیں اور آپ لوگوں سے اس ریلیٹڈ کوئیشن لی پو سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں جو ڈیریکٹ ایکسز اس میں کتنا انگریز آئے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ بیس لاکھ تریالیس ہزار ہیں پریویس میں اور جو ایکیس میں پہ رہے وہ ایکیس لاکھ بیاسی ہزار ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں بیس لاکھ پھر یہ انکم ٹیکس ورکر ویل فیر فانڈ ورکر پروفیٹ پرسیپیشن فانڈ کیپٹل ویلیو ٹیکس سارے ڈیریکٹ ٹیکسز میں آتے ہیں تو یہ سارے انکم ویلیو دیا ہوا ہے تو اس میں اتنا زیادہ دی بیس ہی کس یہ انتالیس یہ تقریبا وہی لیکن یہ اتنا زیادہ ماؤنٹ نہیں ٹیک ہو گیا اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ بھی اس میں دوبال کی انہوں نے اس کو ڈیکریز کیا ہوا ہے اب آپ لوگ کو نوٹ کر دیا کہ اس پہ جو ورکر پروفیٹ پارٹسیپیشن فنڈ ہے اس پہ جو ٹیکس سے وہ کم کر دیا ہے میں نے آپ لوگ کو یہ دیکھو کیپٹل ویلیو ٹیکس میں نے آپ لوگ کو پڑھا بھی کیا آپ لوگ نے یہ تو یہ ستابیس سو چوبیس سے آکے پانسو باسٹھ میلین تک لائے تو مطلب اس پہ ٹیکس کم کر دی ہیں تو یہ میر آپ لوگ نے یاد رکھ ہے اب ہم آتے ہیں ان ٹیکس پہ تو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے جو دو ہزار میں دو ہزار بیس کیس میں جو کیا تھا وہ انتیس ہزار بیس انتیس لاک بیس ہزار ہیں لیکن یہ انتیس سے چھتیس پہ 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 دیا ہے لیکن اب انہوں نے زیادہ کام پہ کر دیا ہے کسٹم ٹیکس کو دیکھو آپ اس کو دیکھو زیادہ نہیں گئے بلکن کم کر دیا ہے ٹیک ہو گیا تو یہ پانڈ بھی آپ لوگ نے پکڑ گیا کہ آگے جو ہے آپ لوگ کو یہ پتہ ہو کہ جو فیڈل اکس تھا وہ کم ہو گیا تھا تو یہ پہ اگر آپ سیل ٹیکس دیکھیں اس کو پچیس لاکھ چہہزار تک لے گئے تو اس کا مطلب کہ گورنمنٹ نے سیل ٹیکس کو کیا کر دیا ہے جب انہوں نے سیل ٹیکس کو انکریز کر دیا ہے تو سیل ٹیکس کا مطلب ہے انڈاریٹ ٹیکس تو اس کی وجہ سے جو ہمارے یہ پرسنٹیج ہے انڈاریٹ ٹیکس میں ایک پرسنٹ انکریز ہوا ہے وہ سیل ٹیکس کی وجہ سے ہوا ہے جو سیل ٹیکس انہیس سے پچیس پہ چیز یہ کہ اگر ایک چیز کم ہوئی ہے کیوں ہوئی کتنی ہوئی ہے اور اس کے لئے کیا میرز لی ہیں اگر وہ ایک میرز انہوں نے لیا ہوا ہے تو اس میرز میں کیا ڈیفیکشن ہے اس میں کیا ڈیفیکٹ ہے اس میں دون ہے تو یہ بھی دیکھو یہ بی سی کس دیکھو دیکھو کرنٹ ایک سی اس میں آتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہم پہ 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 چلو پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں ایک اس بائیس کا جو ہمارا مین چیز ہے یہ پہ جو بج تھا ہمارا وہ آٹھ پوائنٹ ایٹ پوائنٹ فور ایٹ سیون مطلب آٹھ آٹھ آزار چار سو ستسی بیلین روپے تھا جو کہ یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا وہ ہی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارا ہو گیا بجٹ ٹوٹل ایک سیون ٹریلین ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہماری روی نیو ہے وہ کم میئرز یہ دیکھو یہاں پہ میئرز آ رہا ہے یہاں بھی یہ دیکھو ایک چیز کم ہوئی ہے یہاں بھی یہ دیکھو یہ چیز انکریز ہو گئی ہے تو وہاں وہ سارے یہاں پہ آتے یہ دیکھو یہ کیوں انکریز ہو گیا یہ کیوں اس سے یہ کیوں انکریز ہو گیا اگر پریویس اگر آپ دیکھیں تو اس ٹوٹل ایکس میڈیچر میں کتنا فرقی یہاں پہ اگر ریوی نیو دیکھیں تو یہ ساٹھ پوائنٹ نائن ہے یہ تقریبا سکس پوائنٹ سیون ہے تو اس میں یہ ریوی نیو کیوں انکریز ہو گئی آپ لوگوں نے اس کی پولیس دیکھنے اس کی میرز دیکھنے اس کی ریزن دیکھنے اس کے سجیسنٹ دیکھنے دینے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ اس طرح چیزیں آپ لوگوں نے اس گراب پہ نکال لیں تب جا کہ سٹوڈنٹ کو آپ چھوڑیں جنہوں نے اکنومکس کیا ہوا ہے ان کو نہیں پتا کہ فسکل پولیسی میں کیا پڑھیں کیسے پڑھیں کیا ہیں آپ کسی بھی اکنومکس کا ٹیچرز کو دیکھیں جو بھی آپ کا ٹیچر ہے اس کو آپ میسیج کریں کہ فسکل پولیسی میں میں کیا پڑھو یہ دیکھو یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ فسکل پولیسی یو پاکستان دوزار اکیس بائیویس تک اس کے لئے میں کیا پڑھو وہ تمہیں یہ کہیں بھئی بجٹ پڑھو ٹھیک پہلے تو یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے لئے پڑھنا کیا ہے بجٹ تو آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے اس کو رٹہ بھی لگانا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اور کیا چیزیں پڑھنے ہیں اور کس طرح جو یہ آپ لوگوں کو ٹرین پتہ چل جائے گئے تو یہاں پر آپ دیکھیں ٹھیک ہو ایک سو ایک اون پوائنٹ ڈو بیلین تھا یہاں پہ یہ تین ہزار تین ہزار چار سو بیس مطلب زیادہ ہو گیا نا ہمارا جو گیپ ہے جو ہمارے جو ریوینیو اور ایکسپینڈیچر میں گیپ وہ زیادہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ جو ہم ایکسپینڈ کر رہے ایکسپینڈیچر جو بجٹ میں رکھتے ہم نے کتنا کام پہ کتنا کیا ہے تو وہاں پہ جو دیفینس تھا وہ میں نے پڑھ لیا کہ وہ دیفینس جو تھا وہ ون پوائنٹ تری سیون ٹریلین روپے تھی لیکن اگر آپ اس کو بیلین میں کریں تو دیفینس یہ کس چیز میں آتا ہے یہ ہمارا کرنٹ ایکسپینڈیچر میں آتا یہ کرنٹ ایکسپینڈیچر میں آتا ہے یہ پہ اس کے علاوہ جو ادھر ایکسپینڈیچر ادھر سیلری پینشن چیزوں یہ پہ کرتے ہیں وہ کس چیز میں آتا ہے وہ جو ہے وہ ہمارے پاس آیا جو ہے وہ 3.093 ٹریلین کتنا روپے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارا ڈیٹ سرویسنگ ہے وہ جو سے ہم نے پڑھا کہ وہ ہمارا جو ہے وہ اگر ہم بیلین میں لے لے تو یہ تین ہزار ساٹھ بیلین روپے ہیں لیکن اگر ہم اس کو ٹریلین میں دیکھو کتنے ساتھ سو اگر یہ ساتھ ناؤ سو بیلین ڈالر ہے تو میں نے پچھلے آپ کو کیا کہا تھا یہ 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 فوکس آن مطلب یہ ڈیولپمنٹ بجٹ ہے تو وہ یہ دیکھو شو کر دیا گیا کہ جو اکیس بائیویس کا جو ڈیولپ ایس ڈیپی کا جو شیئر ہے وہ زیادہ ہے اس کمپیر ٹو دو ہزار بیس کے تو یہ پہ دیکھو یہ ساتھ سو اکتر دے تو یہ آپ خود اس کے ساتھ کمپیریزن کریں چیزیں دیکھیں ریوینیو کا اگر ہم دیکھیں تو ریوینیو کا اگر 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 ایمارا جو ای بی آر نے جو ریوینیو کالکٹ کیا تھا اسٹیمیٹ جک لگا تھا وہ تھا پانچ ازار آٹھ سو پانچ ازار آٹھ سو انتیس بیلین روپے جو ٹریلین میں فائی پوائنٹ ایٹ ٹو نائن ٹریلین روپے آتی تو اس میں کیا تھا کہ اس میں ٹوٹل تو یہ تھا لیکن انہوں نے بی آر میں جو کیا تھا جو ٹکس تھا وہ ٹکس اتنا تھا جو نون ٹکس تھا جو فائن لگا تھے وہ ٹو پوائنٹ زیرو ایٹ تھا یہاں پہ آپ اس کو اب اس کے ساتھ کمپیار کریں پہلے ٹوٹل گروس کو کمپیار کریں تو یہ دیکھو کم ہے پھر اس کو تقریبا یہ پانچ ہزار پانچ سو پچ پن ہے اور یہ پانچ ہزار اٹھ سو اٹھ سو انتیس ہے تو مطلب یہ زیادہ ہے ادھر پہ دیکھو یہ تقریبا ہے یہ 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 آپ لوگ نے جو ہے نا ادھر ٹکس جو ہے وہ یہ پہ لوگ دیکھیں کہ ادھر ٹکس یہ وہ دو سو ستا پوئنٹ ٹو بیلین روپے ہیں ٹھیک ہو گیا کیونکہ یہ بیلین ملیا ہوا ہے اور اگر آپ دیکھ تو یہ آٹھ سو چاس سوری آٹھ سو چورانمی پوائنٹ فائف بیلین روپے ہیں لیکن یہ ٹکس نا روپے یہ کتنا ہے یہ دو ازار یہ یہ آٹھ سو ایتریس کا مطلب کہ یہ گورنمنٹ نے اپنے روپے کہاں سے زیادہ جنریٹ کر دی یہ پہ نان ٹکس روپینی سی بھی زیادہ جنریٹ کر دی سو یہ جو یہ ہے یہ جو تین ہزار چار سو بارہ تھا یہ فیڈرل گورنمنٹ کو دے نہیں پروینشل سرپنس جو تھا کہ ہر لوگوں سمجھاؤں کہ جو اب یہ لیٹر کا جو جگڑا ہے جو فینانس پینسٹر ایک ایپی گورنمنٹ کا اور جو یہ فیڈل گورنمنٹ کا جو مفتہ اسمایل ہے ان کے درمیان جو لیٹر کا ایشو چل رہا تھا تو وہ کیا تھا کہ جو صبح ہیں اور صبح آپ کو جو ٹیکس دیتے ہیں وہ جب کولیکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو سرپلس دیں گے لیکن یہ دیکھو ان میں کیا رکھا تھا اس بجٹ میں رکھا تھا ایک اس ٹوبائز میں کہ ٹوٹل جو پروینشل جو پروینسز ہے انہوں نے ویفاق کو فیڈرل کو پانچ ستر بیلین جنگیر ورس کے درمیان جنگیر ترین نہیں سوری وہ کیا ہے نام میں بھول گیا اس کے درمیان اور جو فینانس مینسٹر تھا فیڈرل کا اور اب جو کپک ہے اس میں جو کال بھی ایک لیک ہو گئے اور جو لٹر کا جو ایشو چل رہا تو اس پر چل رہ تھا کہ ایم ایف نے جو ہے وہ ایک کنڈیشن رکھا ہے کہ آپ جو صوبے ہیں انہوں نے سرپلس دینے آئے لیکن جو کیپی کا جو فینانس مینسٹر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سرپلس نہیں دے سکتا میں آپ کو یہ لٹر نہیں دے سکتا کہ میں آپ سے وعدہ کروں دیفیسیٹ تھا نا یہ 3420 تو یہ ٹوٹل جیڈی پی کا کتنا پرسن تھا یہ 3.6 پرسن تھا اور جو ہمارا پریویس دیفیسیٹ تھا وہ بجائے تو پیسوں تو کم تھا بجائے یہ کہ پیسوں تو یہ کم تھا لیکن اگر جو جیڈی پی پرسنٹیج لے تو وہ 7.2 تھا تو مطلب ٹیکس تو جیڈی پی ریشو میں اگر ہم دیکھیں تو یہ زیادہ دیفیسیٹ تھا وہ زیادہ تھا اور یہ کم ہے کیوں یہاں پہ تو یہ بزادے پیسے تو زیادہ لگ رہے ہیں لیکن ہم اگر پیسے لے لیں تو یہاں پہ تو یہ پیسے بھی زیادہ تو ابھی آپ لوگوں سے یہ طرح بھی کوششن کر سکتے ہیں کہ اس میں دیفیسیٹ کیوں زیادہ تھا اس میں کیوں کم ہے سمجھ جا رہے ہیں تو اس میں پھر آپ لوگوں سارے میئرز بتا سکتے ہیں کہ یہ ایک میئرز ہے کہ یہ دیکھو نونٹ ٹیکس ریوینیو کو زیادہ کر دیا ہے بتانے پڑھیں گے یہ میئرز توڑا لکھ ہے پانچ ازار پانسو تریاسی بیلین روپی یہ کرن ایک سپنی ٹیک ہو گیا جو کہ پریویس دو ازار میں یہ میئرز ڈسکس کیا ہے یہ اوپر یہ دیکھو لکھیں لیکن یہ میئرز اس لی لے گئے تاکہ آپ لوگ اس کو پڑھیں یہ ساری جو بات ہے یہ میئرز آپ لوگ نیچ لکھ ہو ہے یہ آپ پڑھ لیں یہ ہمارا ہے PSDP PSDP یہ دیکھو یہ پروینشل PSDP یہ پروینشل ہے یہ جو ہے ٹوٹل ایکچوال PSDP ہیں اور یہ جو PSDP ہم نے estimated کیا تھا یہ وہ ہیں سو this budget was called growth oriented budget because the government have increased 37% PSDP budget کیونکہ ہم نے previous discuss کیا تھا کہ 38% یہ پھر کچھ کہیں 37% لکھا ہے 38% لکھا آپ لوگ نے جو بھی لکھا کوئی issue نہیں ٹھیک ہے the total allocation of the public sector development program PSDP کا مطلب public sector development program have been budgeted at 235 billion for the fiscal year 22 اور یہ تقریبا 37% آتا ہے جو کہ پریویس کتنا تھا last year یہ 134 تقریبا ٹھیک 18.224 billion روپے جو ہے وہ ministries کے لئے گئے تھے 183.235 billion روپے جو تھے وہ corporation کے لئے جس میں national highway authority بھی جو ہے وہ اس میں کتنے تھے اس میں 113 تھے اور جو 70 billion تھے وہ covid 19 کے لئے تھے ٹھیک اور other natural climate program جو ہے اس کے لئے ساتھ covid 19 کے ساتھ ساتھ یہ تھے 183 billion for vgf project for public private partnership project کے لئے تھے تو یہ صرف آپ لوگ figure یاد کریں کہ کتنے کتنے تھے یہاں پہ اس trend جو ہے آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ اپنا federal phd پہ دیکھیں جو estimated ہے ٹھیک ہو گیا جو budgeted انہوں نے کیا تھا پی s d p federal کا تو اس میں دیکھ کوئی change آ رہا ہے یہ change یہاں پہ کم ہے تقریباً یہ 800 تک ہیں یہاں پہ 1000 تک آگئے پھر 800 تک آگئے پھر تقریباً کوئی 600 سے بھی قریب آگئے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً 500 کے قریب ہے پھر اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ 800 تک قریب گیا ہے تو یہ ہمارے پاس فیڈل پی ایس ڈی پی ہے جو budgeted جو انہوں نے پہلے سے اس کا تخمین لگا تھا تو یہ ساتھ میں یہ والا provincial ہے اس کا بھی آپ لوگ صرف ترینڈ دے کے سمجھے اس ترینڈ کو سمجھے تو total phdp جو ہے ہمارے پاس یہ total phdp ہے total phdp کس کی برابر ہوتے ہیں total phdp وہ آپ جو federal اور provincial کے total phdp ہیں actual اور budgeted کا مطلب کیا ہے کہ پہلے ہم estimate کرتے ہیں کہ ہم نے فور اگزامپل کہ اس پہ اتنا revenue collection کر رہے ہیں تو پھر اگر ہم نے 8000 لگایا ہے اور 8000 کے بجائے 6000 ہو جائے تو 6000 کو پھر actual کیا تھے ٹھیک ہو گیا یہ fiscal deficit کا جو یہاں پہ ہم نے پڑھا یہ fiscal deficit تو پہلے تو fiscal deficit یہاں پہ کم کیوں ہوا ہے زیادہ کیوں ہوا ہے اس کی reason آپ لوگ نے یہاں سے یہاں پہ فسکل policy جو oral fiscal deficit ہم نے اس کا پورا 2017 سے 2022 تک اس کا پورا trend دیکھنا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ trend دیکھنا ہے اور اس کی reason بھی دیکھنا ہے یہ نہیں کہ آپ صرف آپ لوگ ایک figure کو دیکھ لیں کہ ہمارا fiscal deficit یہ تھا آپ نے اس کے trend بھی دیکھنا ہے آپ اس کے reason بھی دیکھنا ہے کم ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے ٹھیک ہو گیا اور پوری ایک سال کا نہیں دیکھنا ہے پوری trend دیکھنا ہے ہمیشہ جو فیڈل والے question دیتے ہیں وہ آپ سے ایک سال کے نہیں آپ سے trend مانگتے ہیں کہ کیسے آرہا ہے اگر وہ increasing rate پہ تو کیوں ہے تو یہاں پہ میں نے اس کا پورا پورا explanation لکھا ہوا ہے صرف آپ لوگ دیکھیں اس point کا دیکھو 2016 کا یہ دیکھو میں نے لکھا ہے 2017 سلہ پہ جو gdp percentage ہے یہ جو deficit gdp percentage gdp میں اس کا کتنا percent ہے اگر ہماری gdp جو ہے ہم اس کو 100 روپی gdp لے لیں ٹھیک تو اس میں 6.3 روپے جو ہے وہ deficit ہے اس کے برابر ہے 6 روپے کا تو ہم gdp کے percentage میں لیتے ہیں تو یہاں پہ اس point پہ دو چیز میں ہوتا is a percentage of gdp amount of rs in billion تو billion میں 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 نے آپ لوگ کو اس کا trend بھی دیکھا ہے اور percentage of gdp میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی یہ trend سے اور یہاں میں نے آپ لوگوں کو اس کا exact figure بھی لے گئے اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھے نا percentage of gdp تو 2016 17 پہ جو percentage وہ کتنا ہیں یہ آرہے آپ لوگ کے ساتھ 3.8 percent of gdp fiscal deficit آرہ ہے لیکن اگر روپے ٹھیک ہو گیا پھر اگر اسی طرح آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں اس point پہ آپ کے ساتھ percentage of gdp 17 18 میں تو یہاں پہ میں لکھا ہوا ہے کہ 4.1 percent اور amount میں بھی آپ میں نے یہاں پہ لکھا ہو ہے تو اس طرح سار میں نے آپ لوگ یہاں percentage جب gdp میں بھی دیا ہے یہ gdp کا کتنا percent ہے یہ deficit ٹھیک ہو گیا اور amount کا trend ہے یہ point 2019 20 20 21 اور اس کے میں آپ لکھوں reason بھی بتایا ہو ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو fiscal deficit ہے تو یہ بزات ہے percentage میں آپ کا کم ہوا ہے وہ اس کی وجہ سے آ رہے ٹھیک ہو گیا اور یہ government اس کے قابل ہی نہیں کہ جو اس کے expenditure ہے وہ revenue سے جو ہے وہ کیا کرے recover کرے اس کا simple مطلب یہ ہے یہ اس کا ایک کیا ہو گیا یہ اس کا reason ہو گیا ہے پاکستان پاکستان میں deficit financing کی ریزن کیا ہے no rule based fiscal policy کوئی based fiscal policy کی کوئی رول نہیں ہے there is no effective rule based fiscal policy in the country fiscal disciplines has resulted in the rise of public debt اس کی وجہ سے ہمارا جو کوئی جو fiscal policy نہیں ہے اس پہ ٹک سسٹم ہمارا تباہ و برباد ہے revenue نہیں ہے اگر collect ہو رہے اس پہ ہمارا اپنے ساری جو بیس پہ اس کی وجہ سے جو ہے پھر ہمارا جو public debt ہے تو public debt بھی کیوں کیونکہ ہم loan زیادہ اگر ہمارا deficit زیادہ ہوتا جا رہے تو ہم loan لیتے ہیں جب ہم loan لیتے تو جو ہمارا public debt وہ increase ہوتا جاتا ہے زیادہ 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 دیورنگ دوہزار ساتھ اور آٹ میں جو دیفیسٹ واس قوائٹ ہائی ایٹ سیون پوائنٹ تری پرسن جی ٹی پی تو یہ کہہ رہے کہ جو سات اور آٹ سات آٹ وہ بہت ہی زیادہ تھا تو یہ آپ لوگوں نے اس کا ترینڈ بھی دیکھنا ہے یہ gdp growth rate ہے یہ جو ہے آپ لوگوں نے اس کا trend دیکھنا ہے یہ black gdp growth rate budgeted تھا اور یہ actual آیا یہ actual آیا یہ اور یہ budgeted تھا تو آم نے جو budgeted کیا تھا وہ زیادہ تھا کم آ گیا ٹھیک ہو گیا the finance minister announced that for fiscal year 2022 the government the government had set the gdp growth target at 4.8 percent تو یہ بھی اگر آپ لوگ دیکھیں کہ یہ targeted ہے تو یہ کتنا تھا یہ 4.8 percent تھا but انہوں نے achieve کتنا کیا تھا achieve جو انہوں نے کیا تھا وہ 3.94 تھا آپ لوگ یہ 3.94 achieve کر دیا تھا we hope growth will be even higher than that due to the measures we have taken in this budget like in the past we will not leave the weak segment of our society to mercy of the tickle down effect ٹھیک ہو گیا جو ہم نے targeted کیا تھا اور actual کیا ہے ٹھیک for the upcoming fiscal year the government targeted to keep inflation at 8.2% which is significantly higher than 6.5 percentage 21 ٹھیک ہو گیا تو یہ اگر آپ لوگ دیکھیں کہ جو targeted ہے وہ یہ ہے پھر ایکچول ہے جو وہ یہ ہے تو اب اس کا trend جو ہے وہ دیکھو اب اگر آپ یہ 19 20 سے یہ point note کریں یہ آپ کی GDP آرہ ہے نیچھے آرہی GDP کا مطلب ہے کہ آپ کی production کم ہوتے ہیں تو یہ پہ جو اس کا shape ہے نا inflation میں اس کا shape الٹا ہے اسی طرح ہے کہ جیسے جیسے آپ کے production کم ہوتے جاتے ہیں آپ کے prices increase ہوتے جاتے ہیں بس اس کا آپ لوگ نے shape دیکھنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ جو ہے ہمارے پاس ایک بی ار ٹکس بورڈ آف ریوی نیو وہ جو رکھا تھا پانچ ہزار سو انتیس یہ دیکھو ای بی آر ٹکس ریوی نیو یہ پانچ ہزار آر سو انتیس بی لین تھا یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں وہی بات میں نے یہاں پہ بھی لکھی ہے فر فس کر وی چیز ستارہ پرسنٹ ہائیر دن دی لاسٹ یر چار ہزار تیس جو کہ یہ ستارہ پرسنٹ انہوں نے انکریز کیا ہوا ہے تو یہ آپ لوگ نے صرف اس کی ٹرینڈ دیکھنی ہے گراب سیکھنی ہے اگر ایس ایس بھی آپ نہ دیکھیں جو ایک چوال جو ریوائز ہے وہ بھی آپ گراب کئی بنانے کی گنجائش ہو ہے تو آپ لوگ گراب بنائیں ٹرینڈ بنائیں اس پہ آپ لوگ کو بہت اچھے مارکس ملیں گی یہ کچھ ریلیف ہے جو 21 22 کے بجٹ میں کیا کیا ریلیف ملتے ریلیف کیا کیا تھی ٹھیک ہو گیا یہ ریلیف جو ہے یہ میرز ہے اور یہ آپ لوگ کو بڑے کام آجائیں گے ان کو یاد رکھ ریلیف اور بجٹ کیا ریلیف کیا پندرہ پرسند پرسند سے کم کر کے 12.5 پرسند پہ کم کیا یہ دیکھو یہ کہ رہا ہے جو فائدہ ہو گیا جو نے یہ بھی جو بھی میں نے بتا یا تھا یہ یہ دیکھو یہ بھی کم ہو گیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کی وجہ سے کرب پوریٹ کو بڑا فائدہ ہو گیا کیونکہ اس کا جو کپیٹل گین ٹیکس تھا وہ کم کر دیا ہے پندرہ پرسند سے 12.5 پرسند سے بجٹ آر سیریز آف فید ہولڈنگ ٹیکس اس کی میں نے آپ لوگ کو آلریڈی اس کے ڈسکس کر دیا یہاں پہ میں لکھ ہے آپ لوگ پڑھیں اور ذہن نشین کریں برنگ ای کامرس ٹرانس سیکشن ان ایڈیشن تیلیوز تیلیوکیشن سیکٹر بجٹ ریدیوز خیوز تیلیوز ٹیلیوز پرسن سیکسٹین پرسن یہ بات آپ لوگ یاد رہکھیں انہوں نے تیلیوکیشن ایڈیوز تیلیوز سیکسٹین سیکٹر کو فائدہ ہو گیا تھا کس لیے ہو گیا تھا کیپٹل گین ٹکس کم کیا تھا کتنا کم کیا تھا اتنا کم کیا تھا سمجھ آ گیا اس کے بعد ہم جو یہ نہیں کامراس ٹرانزیکشن پہ بات کریں کہ ٹیلی کامونکیشن پہ کم کیا تھا سیکنڈ میں ہم یہ بات کریں گے کہ جو سیلیڈ کلاس تھے اس پہ کوئی ٹکس وغیرہ امپوز نہیں کیا تھے سپورٹ سمال بزنس تاکہ سمال بزنس کو سپورٹ کریں وہ انکریز کیا تھا ٹین سے کتنا سو بیلین اپروزیمیٹلی یہ تنا بن رہا ہی ہے آپ لوگ دیکھ لیں اس کے بعد فردر مورد فائنانس مینسٹر ایکسپریس ہیز ویو دیکھ لکلی مینفیکچر سمال کارز یہ جو آٹھ سو پچاس سی سی تک ہے اس کی جو کہ وہ بالکل ایگزیمٹیٹ تھے وہ بالکل اس کو ماف کیے تھے ویلیو ایڈی ٹکس سے تو یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے یہ ایک میرز ہے یہ میرز لی ہوئیں یہ میرز آپ لوگوں کو پتہ ہونا جائے یہ آپ ملتے نہیں ہیں یہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا آپ لوگ یہ میرا کلاس لے لیں یہ چیزیں یاد کریں پڑھ لیں پھر کہیں پیارگر گروپس وغیرہ ہیں وہاں پہ کسی کے ساتھ ڈسکس کر لیں کوششن کر لیں وہاں سے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ کسی کو پتہ ہے یا نہیں ہے کسی کو آتا ہے یا نہیں ہے کسی کو پتہ بھی ہے میرز کون سے لی ہوئیں even teachers کو نہیں پتا یہ چیزیں لیکن مجھے بھی نہیں تھا پتا اتنا چیزوں کا لیکن میرے ذہن میں یہ چیزیں تھے تو میں نے اس پر کوشش کر کے کوشش کر کے پورا آفتہ نکال لی ٹھیک ہو گیا سو کدھر گیا یار یہ and they might also benefit from a reduction in sale tax from 17% یہ دیکھو sale tax میں بھی جو ہے نا انہوں نے reduction کر دیا ہے manufacturing electronic cars electronic cars میں بھی انہوں نے جو ہے نا وہ ٹیکسز کا کا ہے کہ وہ کام کریں گے یہ allocation جس کے جو budget کے allocation ہے already میں نے آپ لوگوں کو یہ ادھر پڑھایا ہے بھی لیکن یہ آپ لوگ یہ چیز کو خود دیکھ لیں کہ 10% increase آیا تھا pension اور salary میں minimum wages 220,000 12 billion for agriculture sectors یہ آپ لوگ خود دیکھیں کہ کس sector کے لیے کتنے پہلے پیسے allocate ہوئے تھے budget میں یہ figures ہیں یہ بالکل exact figure ہے اور یہ میں اس لیے یہاں پہ لکھیں کہ اگر previous جو discuss ہم نے کیا اگر وہیں بھی کئی میس ہو گئے ہیں تو یہ یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ڈال ہے تاکہ آپ لوگ اس کو یاد رکھیں یاد کریں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ taxes the finance ministers announced that there was no new taxes being imposed on the salary class in the budget اس طرح کہ میں نے آپ لوگوں کو پیچھے یہ بار discuss بھی کی ایک پونٹ ہے آپ لوگوں نے یہ یاد رکھا he added that in honor to support small business انوالٹین اور ٹیکس سیلنگ یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ discuss کیا یہ والا بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ discuss کیا ٹھیک ہو گیا تاکہ یہ relief کام بھی ملے ہیں یہ relief taxes میں ملے ہیں اس لیے میں نے آپ کو to support electronic cars fiddle excise duty یہ سارے میں نے آپ لوگوں کو یہاں پہ اس میں discuss کر دیئے ہیں ٹھیک ہیں اچھا revenue side سے کہ revenue side ہم کیسے is increase for the revenue side the plane massively relies on the indirect tax indirect from the taxation similarly a large on a revenue has to begin from the petroleum which clearly indicate that inflation is expected to go higher in the next fiscal year to provincial shares of the taxes has also increased تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے revenue کیلئے کیا کیا increase کیا ہے expenditure تو ہم نے increase کر دیا کہ دیکھو expenditure یہ ہے اس پہ کر لیں گے زیادہ کر لیں گے اس پہ کر لیں گے اس سے کم ٹکس لیں گے لیکن revenue side سے کہہ کر لیں گے وہ کہہ رہے کہ petroleum پہ leave لگایا اور ادھر سے وہ زیادہ revenue آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا the provincial share of taxes is also to be increase کہ جو provincial share ٹکسز میں ان کو بھی زیادہ کر دیا کہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں نہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ پانچ سو ستر billion روپے یہاں پہ چار سو تیس billion تو یہاں پہ بھی ان لوگوں سے ہے نا revenue زیادہ کر دیئے تو یہ صرف یہیں پہ وہی والے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہو یا provincial کے بات کر رہے ہیں اور taxation is روپی in order to computing self assessment scheme wages to be balanced by یہ چیزیں ہیں یہ آپ لوگ خود پڑھ لیں یہ بہت لمبہ ہو گیا کلاس یار قسم سے یہ میرا پس کلاس میں نے کہا میں چھوڑا نہ پڑھا ہوں تو اس لئے میں زیادہ چیزیں ڈال گئی لیکن چلو پھر جو نیک کلاس انور انور سے کرزہ لے لیں چلو اس بات پہ نہیں ایک اور اگزامپل پہ سبجھاتی کو گورنمنٹ نے کرزہ لے لیا اس سے بنگ سے بنگ نے کرزہ لیا لوگوں سے لوگوں نے کرزہ لیا انڈسٹری سے تو پھر یہ جو کرزہ ہے نا ایک دوسری سے دوسری دوسری سے پھر یہ اس دوسری کو نہیں دیتا دوسری دوسری کو نہیں دیتا تیسر چودھ کو نہیں دیتا اس طرح اس کو سرکولر دیٹ کے تی ہی کھنٹری is experiencing the finance minister clearly state that there will not be power tariff hikes کے پاور پہ ہم زیادہ وہ نہیں لگائیں ٹھیک ہو گیا the power division was expected to submit a new circular debt management plan to the international monetary fund and the world being at the end of the jun with the much more innovative approach second Pakistan is currently under a bill out program with the IMF یہ اس time کے بات رہی ہے ٹھیک ہو گیا دو جو آئی میں فور جو گورنمنٹ کے دو زاری کس میں کیا ڈیل ہو گیا اور کنکلوڈنگ کنکلوڈنگ ریمارک یہ ایک بریف ایمانگ the فیڈرل گورنمنٹ مین پریوریٹی آف فیسکل ایر ٹو تو تاؤوزن ٹو 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 آر سسٹینیبل اکنوم گروہ تیجیز ہم نے آلی بڑھی optimal mobilization of revenue and special initiative of the prime minister the main objective of the budget includes striking a balance between fiscal deficit and due to the COVID-19 and boosting growth of the economy کہ جو COVID-19 کی وجہ سے ہمارا fiscal deficit تا تو ایک یہ تا کہ جو deficit وہ کم سے کم رکھیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ریسورس mobilization کریں گے اپنی ٹکس structure کو change کر گیا ٹکس بیس کو ٹکس نیٹ کو مطلب یا لوگوں پہ زیادہ ٹکس زیادہ لوگوں پہ ٹکس لگائے یا انہی لوگوں پہ ٹکس ریٹ زیادہ کریں and successful continuation of the IMF economic ground to bring relief to the public decades of the 19 19 19 19 19 19 are the considered decades of the major theoretical contribution that 20 century political business cycles can better shed light on the current affairs understanding after all it just a theory has not it ٹھیک ہو گیا تو یہ کنکلوٹی مات تھا اور یہ آپ لوگوں پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے میں بھی بہت زیادہ تک گئے اور کلاس بھی بہت لمبی ہو گئی تو انشاءاللہ آپ لوگ اس کو پڑھ لیں کہ وہ مشکل چیزیں نہیں ہیں آپ لوگ خود پڑھیں سمجھیں جس طرح کہ یہ میں نے یا آپ لوگ ہم مرک یا آپ لوگ خود پڑھیں اور دیکھیں انشاءاللہ نسلاز میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ